ہلو فرنڈز میں سنیتا سنگھ آج ہم آئے ہیں ہال آف فیم لے لدھاک ہم آئے ہوئے ہیں یہ لے میں استیت ہے اور ائرپورٹ سے لگوک تین چار کلومیٹر کے ایریا میں ہے تو آج میں بھی آپ کو ٹور کراتی ہوں ہال آف فیم کا جو کی بھارت کے ان سبھی بہدر سینکوں کی یاد میں بھارتی سینہ دوارہ بنایا گیا ہے یہ ایک میوزیم ہے اس میں لے لدھاک کے جو سانسکرٹک ویراست ہے اس کو دکھایا گیا ہے کس طرح کے برطن وہ یوز کرتے تھے کس طرح کے ہتھیار تھے یہ سب اس میں دکھایا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں دکھا رہی ہوں آپ ان سے جان جائیں گے کہ کوئی پانی پینے والا ہے کسی میں اناج اکترت کیا جاتا ہے کسی میں دیپک جلایا جاتا ہے تو یہ جو میں دکھا رہی ہوں بیمبو کا ہے بانس کا ہے اور اس میں چائے بنائی جاتی تھی تو جو یہاں سینک اپستت تھے انہوں نے ہی بتایا کہ اس میں چائے بنائی جاتی تھی یہ لوکی کا ہے جو کی سکھا کے اس میں اناج بھرا جاتا ہے یہ ہمارے اترا کھنڈ میں بھی کیا جاتا تھا بچپن میں ہم نے دیکھا ہے تو وہی ہے یہ ماسک ہیں اس کو پہن کے انرطی کیا کرتے ہوں گے یہ ڈریگنز ہیں یہاں کی پہچان تو یہ ایک میوزیم ہے یہ ڈریسز ہیں کیسے یہ پہنا کرتے تھے اس میں اسٹ لڈاک اور ویسٹ لڈاک کی ڈریسز ہیں جو وہ پہنا کرتے تھے بہت خوبصورت ہیں ساتھ ہی اس میں بھارتی سینکوں کے دوارہ پریوک کیے گے ہتھیار بھی ہیں اور جو انہوں نے کیپچر کیے تھے وال گیلریز ہیں ہیروز گیلریز ہیں انڈیا پر کتل کتنے مہابیر چکر ملے ہوئے ہیں دو سا انیس اس میں سے چھے لوگ ایسے ہیں جن کو دو بار مہابیر چکر سے سمانی تھی سے لگتے ہوئے دو بار جان کی پرواہ کیے بھی نہ اور ان کو جو ٹاسک ملا تھا یہاں پہ ترک دی یہ ہی کہ انہوں نے پاکستانی آکھمال کاریوں کو بھگایا تھا شکچٹو کا موار شاہد ہو گیا تھا چینہ نے اچانک یہ تک کیا تھا اس سمائے وہاں تھے چھٹی بیٹھے ان کو بلایا گیا اور یہاں سے انہوں نے جو ہے یہاں سے ڈیڑھ سو کمیٹر پیدر چل کے جو مانٹین ایڈیا ہے جس میں پڑا پڑی گی تھی اس سمائے اکٹوبر نومبر کا مہنا ہے اور وہاں جانے کے بعد انہوں نے جو ہے پاکستانی شینا سے آکھمال کیا اس میں ان کو سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں وہاں بھیجٹ کر سکتے ہیں بھڑوگرہ بھی کر سکتے ہیں تو وہاں پر پہنچ کے انہوں نے ان کو ٹاسک منا تھا اس نگرہ بیلی کو بچانے کا انہوں نے صرف نگرہ بیلی کو ہی نہیں بچایا بلکہ اس سے آگے بائیس کلومیٹر کا ایڈیا جس میں درتوک تیاشی تھان اور بھرنو چار گلے جاتے تھے اور ان کو جو ہے پاکستانی کرجے سے اپنے کرجے میں لے لیا تھا اور ان کو دوبارہ سجھ باتنے کے لئے مہامیٹ چگر سے سمجھ گئے ایک بات نام بتائیں گے سر ان کا کرنل چیوانگ رینچن کے بارے میں یہ باہر کا ایڈیا ہے بہت سندر جگہ ہے اور پیچھے آپ بیگراؤنڈ میں دیکھ سکتے ہیں خوبصورت نظارہ ہے پہاڑوں کا اور بادل ہم دونوں سہیلیوں کی اور سے ہمارے بہدر ویر سینکوں کو سیلیوٹ ہے آپ کا بہت بہت دھنیواد